ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق کہا کہ اچھے اخلاق کا نام ہی نے کی ہے اچھے اخلاق کو اپنا ہو اسی کا نام نے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تم چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں ملے اور آقلت میں میری صحبت تمہیں ملے کہا کہ لوگو تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں ایسا انسان جنت میں میرے بہت ہی قریب ہونے والا ہے کہ جو طاقت ہو رہا ہے کمزور کو کچلتا تھا مسلتا تھا اس کا سب کچھ مال ہڑپ کرتا تھا ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ لوگو دنیا میں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو میں اچھے اخلاق سکھاؤ سبحان اللہ وہ عرب کی بگڑی ہوئی قوم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے انہیں وہ بنایا وہ سبارہ کہ مٹی سے انہیں سونا بنا دیا جھوٹے سچے بن گئے خائن امانتدار بن گئے لٹیرے انسان دوسروں کے محافظ بن گئے ایک کردار کیسے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا رتی جاتا ہمارے اسلاف اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو بھی مدرسے کو بھیجتے ہوئے سکول کو بھیجتے ہوئے ہی تعلیم دیتے تھے یا ابو نئیہ لَأَمْ تَعَلَّمَ بَابًا بَاعِدًا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَمْ تَعَلَّمَ سَبْعِينَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ کہا کرتے تھے بیٹے پڑھنے کے لئے جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس وقت تم علم کم پڑھے ہو لیکن اخلاق زیادہ سیکھ کے آئے ہو علم کم پڑھے ہو کوئی بات نہیں اچھے اخلاق کو لے کے آئے ہو یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مجھے بڑا ناپسند ہے کہ تم جائے ہو علم کے ستر ابواب پڑھ کے آئے علم کے بہت زیادہ نمبرات حاصل کر کے آئے پر جو ہے تمہارے حمدر اخلاق نہ ہو اس علم کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اللمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد نريب الذي جعل مع الله إلها من آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا مغير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم حاضرین جمعہ اور پردانشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اللہ وحده لا شریک کے لئے لائق و زبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا بے پایان درد السلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر بالقصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات قدمہ مسلونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الخلم کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کا شان نزول کیا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینے لگے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا سچائی کی طرف بلایا انصاف کی طرف بلایا تو سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے حتیٰ کہ آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے لگے مجنون کہنے لگے ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمایا اے پیغمبر یہ دنیا کے لوگ آپ کو جو بھی علقاب دینا چاہے دے لیکن میں تمہارے اخلاق کی گارنٹی دیتا ہوں انکا لعلا خلقی نعظیم واقعیتاً آپ اخلاق کے عالی میار پر فائز اخلاق اور کردار کے بلمدی پر آپ پہنچے ہوئے ہیں یہ مشرقین کی باتوں کی کوئی پروہ مت کیجئے تو حضرات اخلاق یہ انسان کا فطری جوہر ہے اقل و قرد رکھنے والا انسان اخلاق کو اپناتا ہے تو اللہ کی عظیم مخلوق سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اگر یہی انسان اخلاق سے گر جاتا ہے کیعرک پر سے گر جاتا ہے وہی انسان اللہ کی بدترین مخلوق سے بھی زیادہ ضلیر ہو جاتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِمْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْ نَاغُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے پھر وہ اپنے کیارٹر اور اپنے کردار سے جو ہے سب سے نچلوں میں سے ہو جاتا ہے تو حضرات اخلاق یہ انسان کی کردار کی انسان کے اچھائی ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آکے پوچھا اللہ کے نبی نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں میں سمجھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق کہا کہ اچھے اخلاق کا نام ہی نے کی ہے اچھے اخلاق کو اپناو اسی کا نام نے کی ہے برائی یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہے وہ اس دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھے تو میرے لیے بدنامی کا باعث بن جائے گا تو شریعت نے کہا کہ تمہارے دل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو کھٹک پیدا ہوتی ہے اسی کا نام گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نیکی کا تعارف نیکی کا مطلب ہی بتایا اچھے اخلاق اچھے اخلاق کو اپنانے کا نام نیکی ہے حضرات جو آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اچھے کیارکٹر کو اپناتا ہے اچھے عادتوں کو اپناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کے لئے جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ میں اس آدمی کے لئے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو لڑائی کو ناپسند کرتا ہے چیز میری ہے حق والا میں ہوں لیکن آگے والا لڑائی کرنے والا لڑائی کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی چیز بھی اسے دے دینا حالانکہ حق دار آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑائی کو تم نے ناپسند کیا اس لئے میں تمہیں جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اور میں اس آدمی کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آلہ درجے کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لئے جو جس کے اچھے اخلاق اچھے کردار کا مالک انسان ہو ایسے آدمی کے لئے میں جنت میں آلہ درجے کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے درجات بھی ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اس حدیث سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو آدمی اچھے اخلاق کا مالک بنتا ہے اللہ اسے بہت ہی بلند جنتیں آتا کرنے والا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنانے والوں کے لئے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے اور سب سے بڑی قائش یہ ہوتی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہمیں آخرت میں دیدار بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں جگہ مل جائے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تم چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں ملے اور آخرت میں میری صحبت تمہیں ملے کہا کہ لوگو تم میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو ہوگا سب سے زیادہ محبوب انسان ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں ایسا انسان جنت میں میرے بہت ہی قریب ہونے والا ہے تو اس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنانے والوں کے لیے بشارتیں سنائیے آپ تھوڑا سوچئے اسلام میں اخلاق کی کتنی بڑی اہمیت ہے کردار کی کتنی بڑی اہمیت ہے ایک آدمی پورا سال نفل روزے رکھتا ہے ایک آدمی پورا سال تحجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زندگی پر تحجد پڑھ کے جو سواب کمانا چاہتا ہے ایک آدمی زندگی پر نفل روزے رکھ کے سواب جو کمانا چاہتا ہے وہی سواب تم اچھے اخلاق کو اپنا کے کما سکتے ہیں آپ زیادہ نمازیں نہیں فرائض کا احتمام کرتے ہیں ہاں فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹی موٹی نیکیا کرتے ہیں پر اچھے اخلاق والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ قیامت کے دن وہ آدمی برابر ہوگا اس کے جو اچھے اخلاق کا تھا دنیا میں نفل نمازیں پڑھنے والا نفل روزے رکھنے والے کے برابر ہو جائے گا جو آدمی اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اچھے کیارکٹر کو اپناتا ہے اس کی کتنی ضرورت ہے اچھے اخلاق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے انسانوں کو توحید کا درس سکانے کے ساتھ اخلاق سکانے کے لیے آئے عرب کے معاشرے میں جھوٹ عام تھا دھوکہ عام تھا ایک دوسرے کو مارا جاتا تھا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا معاملہ ہوتا تھا کہ جو طاقت وہ رہے کمزور کو کچلتا تھا مسلتا تھا اس کا سب کچھ مال ہڑپ کرتا تھا ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثتو لئتمیم مکاریم الاخلاق کہا کہ لوگوں دنیا میں میرے آنے کا مقصد ہی ہے کہ انسانوں کو میں اچھے اخلاق سکھاؤ سبحان اللہ وہ عرب کی بگڑی ہوئی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے انہیں وہ بنایا وہ سبارہ کہ مٹی سے انہیں سونا بنا دیا جھوٹے سچے بن گئے خائن امانتدار بن گئے لٹیرے انسان دوسروں کے محافظ بن گئے ایک کردار کیسے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا رتی جاتا ہے تہزیب کی شمعی روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہزیب کی شمعی روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کاٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے یہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں رہ کر سبحان اللہ اخلاق نہیں تھے اور پورے دنیا کے لئے نمونہ بن گئے کہ جینا ہو تو ہم جیسا جیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے انہیں بنایا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں صرف آرڈر کرتے ہیں کہ ایسا بنو ایسا رہو ایسا رہو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے خود عمل کرتے تھے پھر اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بتایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال کے بعد نبی ہونے کے دعویٰ کیا مشرقین کے سامنے اپنی پچھلی چالی سالہ زندگی چالنج کے طور پر ان کے سامنے رکھا چالنج کے طور پر رکھا اے وہ مشرقوں میں وہ انسان ہوں جو تمہارے درمیان چالی سال سے رہتا ہوں میں یہی کا پیدا ہوا ہوں یہی کا بڑا ہوا ہوں کھایا ہوا ہوں پیا ہوا ہوں تمہارے درمیان رہنے والا شخص ہوں میری پوری چالی سالہ زندگی میں کبھی اخلاق سے گرا ہوا ایک کام بھی مجھے بتا کے دکھائیں پوری چالی سالہ زندگی میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَمُرًا مِّن قَبْلِهِ قرآنِ مجید ان الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ لوگوں میں نے اپنی چالی سالہ زندگی کے چالیس اوراق تمہارے سامنے رکھیں چالیس اوراق پڑھ کے دکھاؤ کہیں ایک غلطی بتاؤ کہیں ایک دھبا بتاؤ چالیس سالہ زندگی میں جو انسان پوری چالیس سالہ زندگی میں کہ اخلاق سے اور کردار سے ایک کام بھی گھٹیا نہ کیا ہو وہ کیسے لوگوں کو جو ہے اچانک دھوکہ دے سکتا ہے قول لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہاری نجات ملنے والی ہے تو ایک کیارکٹر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی سامنے پیش کیا دنیا میں انسان باہر اچھا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہستا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اس کے اخلاق اس کے کیارکٹر اس کے گھر میں پوچھی ہے اس کے گھر والے بتائیں گے کہ کتنا بہترین انسان ہے اور کتنا بہترین انسان ہے اس معاملے میں بھی آپ جانچیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرے لے زندگی میں بھی اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة العرق کی آیتیں نازل ہوئیں دوڑتے ہوئے پریشان ہو کے گھر آئے اپنے بیوی قدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیوی ڈر لگ رہا ہے کہیں مر نہ جاؤں میں کوئی آدمی آ رہا ہے کچھ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے تو بڑی پریشانی ہے زنبی لونی زنبی لونی مجھ پہ شال اڑا دو مجھے بہت پریشانی لائق ہو رہی ہے شوہر پریشان ہے دنیا میں کتنی شوہریں پریشان ہو کے گھر لوٹتے بیوی اور پریشان کرتی ہے کردار دیکھئے قدیشت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے حمد دیتے ہوئے فرمایا کہا کہ محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ کی قسم ڈرنے کی ضرورت نہیں تم اچھے اخلاق کے مالک ہو کمزوروں غریبوں یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں بوجھ اٹھانے والے انسان کے بوجھ کو ہلکہ کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اتنے اچھے اخلاق والے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدیجہ کے وہ چار الفاظ میرے لئے ایک بہت بڑا حوصلہ بن گئی بیوی نے گواہی دی کہ تم اچھے انسان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس لحاظ سے بھی پڑی ہے کوئی کسی کے ماتحیت میں رہتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے گالی دیتا ہے کوئی بڑا ہے اس کے ماتحیت میں آپ کو رکھیں برا بھلا کہتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آئین میں بھی آپ دیکھئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا میری ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے دے دیا کہا کہ آپ کا خادی منا لو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال کی ہے دس سال تک کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دس سالہ زندگی میں کبھی مجھے ایک ڈاٹ تک نہیں ڈاٹا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوری دس سالہ زندگی میں کبھی ایک گالی تک نہیں دی سبحان اللہ یہ اخلاق خود کہتے ہیں بساوقات پانی کا لوٹا عضو کرنے کے لئے لاتا اور ہاتھ سے پسل کے گر جاتا لوٹہ ٹوٹ جاتا پھوڑ جاتا اور میں دیکھتا کہ پیرے نبی ساسر مجھے ڈانٹیں گے میں دیکھتا تو نبی کریم ساسر مسکراتے ہوئے کہتے کہ اے انس ایک لوٹہ ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں دوسرا کا امتظام کر لو مسکراتے ہوئے ملتے یہ اخلاق ایک کیارکٹر اپنے مات رہتی ان کے ساتھ اور اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ پیرے نبی کریم ساسر نے نبھا کے دکھایا یہ اخلاق کی ضرورت ہے معاشرے میں کتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا نبی کریم ساسر نے ہمیں صبر کا وہ عالی قیمانہ دیا سبحان اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ طرف بیٹھے ہوئے ہیں ایک بددو خسم کا آدمی جسے تہذیب اخلاق کچھ نہیں معلوم ہے آکے مسجد کے کنارے جو پیشاپ کرنے لگا صحابہ غصے سے بھڑک اٹھے مارنے کے لئے جا رہے تھا نبی کریم ساسر نے کہا بیٹھ جاؤ جب پیشاپ سے فارغ ہوا تو بلا بھیجا کہا کہ انہا دیہی المساجد لا تصلع لشیم من هادا البولی والخزر انما ہی لذکر اللہ والصلاة و تلاوت القرآن کہا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں یہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس میں پیشاپ وہ پاکہ نہ نہیں کیا جاتا اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو صحابہ فرقنا چاہیے اتنا اخلاق سے متاثر ہوا وہ بددو انسان صحابہ کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے نہیں روکا کہ پہلے تو اگر درمیانی پیشاپ میں روک دیں گے تو بیماری لائق ہو سکتی ہے اگر وہ دوڑنے لگے گا تو پوری مزید گندی ہو جائے سمجھایا تو وہ ہی بیٹھ کر وہ بددو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا اللہم رحمنی و محمد کہا کہ اے اللہ مجھ پہ اور محمد پہ رحم فرما یہاں بیٹے ہوئے کسی پہ رحمت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنے لگے کہا کہ لقد حجرت واسع اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے ان کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیتا تو تجھے کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددو قسم کا آدمی جسے اخلاق اور تہذیب سے کچھ لینا دینا نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا برطاؤ کیا وہ انسان سبحان اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا آج ہمارے لئے اسی اخلاق کی ضرورت ہے میرے بھائی آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھئے اخلاق سے بھری پڑی ہیں آپ کی واقعات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے یہ یہودی معشرے کے بترین خسم کے لوگ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے کہتے ہیں السلام علیکم اس کا معنی ہے السلام علیکم اللہ تم پہ سلامتی بھیجے اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو تم پر وہ کہتے ہیں السلام علیکم لام کو سیلنٹ کر دیتے تھے اس کا معنی ہوتا ہے تم پہ موت واقع ہو جائے تم مر جاؤ السلام علیکم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں وہ علیک کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سن لیا کہا وہ علیک السام واللعنہ کہا کہ تمہارے لئے لعنت ہے اور تمہارے لئے موت واقع ہو جائے میرے نبی کے بد دعا دیتے ہو شرارت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیوں سختی برتی ہو کہا کہ اے اللہ کے نبی دیکھتے نہیں یہ ظالم لوگ آپ کو بد دعا دیتے ہیں کہا کہ عائشہ نرمی اختیار کرو کیا تم سنتی نہیں میں نے ان کے جواب میں وہ علیک کہہ دیا جو تم مجھے بول رہے ہو وہی تمہارے لئے اواقع ہو جائے ان کی بد دعا تو میرے لئے قبول نہیں ہوگی لیکن میری بد دعا تو ان کے حق میں قبول ہو جائے گی یہ یہودیوں کے ساتھ اخلاق یہ کیارکٹر آج امت مسلمہ کی عزت ضرورت ہے میرے بھائی ایسے اخلاقوں میں اپنانا چاہیے اخلاق کے مالک بن جائیں گے دنیا تلوار سے نہیں ہمارے اخلاق سے فتح ہو جائیں گے ہمارے اخلاق سے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹے ہوئی ہے مدینہ کے معاشرے کا ایک بدترین شخ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آیا اور دستک دینے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بِسْأَخُلْعَشِيُّرَا عائشہ معاشرے کے سب سے بدترین انسان اب میرے پاس آنے والا ہے ہو سکتا ہے کوئی منافق ہو گیا رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھولو وہ آیا ضرورت کی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کیا چلا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے خود کہا معاشرے کا سب سے برا انسان ہے پھر آیا تو اچھی طریقے سے بات کیے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے موہ سے شکر جھڑ رہی ہے جتنی میٹھی گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَمَتَا وَجَتْتِ بِفَاحِشَةً يَا عائشہ آیا عائشہ کس کے ساتھ میں بد کلامی کرتے ہوئے سختی سے بات کرتے ہوئے تم مجھے پاتی ہے میں ہر انسان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں اگرچہ کہ وہ معاشرے کا بدترین انسان کیوں نہ ہو تو اس طریقے سے میرے بھائی میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ معاشرے کے اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو تب ہی تو پچاس سالہ قلیل سی مدت میں آپ دنیا کے کسی بھی رہنمائے کی زندگی کو پڑھو دنیا کے کسی لیڈر کی زندگی کو پڑھو پچاس سالہ قلیل سی مدت میں سبحان اللہ اسلام عادی دنیا کو پتا کیا اسلام عادی دنیا کو پتا کیا آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تلوار کے زور سے نہیں میرے بھائی اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے اخلاق کے زور سے پھیلا ہے آج بھی دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیرکٹر کو پڑھتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پڑھتے ہیں وہ قوم پوری کی پوری مسلمان ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آج عمت مسلمہ کے لئے اصل ضروری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں کسی کسی دعائیں کیا کرتے تھے آپ نے کبھی ایسی دعا کی ہے دنیا کا بڑا انسان بڑی دعائیں کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم انسان ہے آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ معاشرے کے غریب لوگوں کی محبت کو تو میرے دل میں ڈا دیں کتنی عظیم بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عظیم انسان ہیں معاشرے کے غریب لوگوں کی محبت کو اللہ سے مانگ رہے ہیں آج کمزوروں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے میرے بھائی ہمارے اسلاف اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو بھی مدرسے کو بھیجتے ہوئی ہی تعلیم دیتے تھے کہا کرتے تھے بیٹے پڑھنے کے لئے جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس وقت تم علم کم پڑے ہو لیکن اخلاق زیادہ سیکھ کے آئے ہو علم کم پڑے ہو کوئی بات نہیں اچھے اخلاق کو لے کے آئے ہو یہ مجھے بہت پسند ہے یہ مجھے بڑا ناپسند ہے کہ تم جائے ہو علم کے ستر ابواب پڑھ کے آئے علم کے بہت زیادہ نمبرات حاصل کر کے آئے پر جو ہے تمہارے حمدر اخلاق نہ ہو اس علم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے کے بھیجا کرتے تھے اسی اخلاق کی اسی کردار کی اثر ضرورت ہے ہم خود اچھے اخلاق والے بن جائیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو اپنے بچوں کو ایسے اخلاق کی تعلیم دینے کی کوشش کرو اچھے اخلاق اچھے کردار یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے جب بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ میں دیکھتے ہوئے ہمیں دعا سکھائی گئی اللہم کما حسمت خلقی فحسن خلقی ہمیں تعلیم دی گئی آئینہ دیکھتے ہوئے دعا پڑھنا ہے آئے اللہ جس طریقے سے تو نے میری صورت بنائی ہے اسی طریقے سے میری صیرت بنا دے جس طریقے سے اللہ ناک کی جگہ ناک تُو نے رکھا کان کی جگہ کان رکھا آنک کی جگہ آنک رکھا اور مجھے خوبصورت انسان بنایا ہے آئینہ جس طریقے سے بہترین انداز میں پیدا کیا اسی طریقے سے بہترین اخلاق میں رکھ دے اور ایک دعا اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اللہم اہدینا لیحسن الاخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِ لِيَحْسَنِهَا إِلَّا أَنت وَصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنت اے اللہ میں اچھے اخلاق کا تُجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے اخلاق کو تیرے بغیر کوئی نہیں دیتا اے اللہ برے اخلاق سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق مجھ سے پھیر دے برے اخلاق کو تیرے علاوہ کوئی مجھ سے پھیر نہیں سکتا یہ کچھ دعائیں ہیں ہمیں زندگی میں پڑھنا چاہیے اچھے اخلاق کے مالک بننا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے کردار ہمارے کیریکٹر کو اسلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں کو جو کوئی بیمار پریشان اللہ ہمیں کی پریشانیوں کو بیماریوں کو شفای عجلا میں تبدیل فرما اللہ ہم آمین بارک اللہ بارک اللہ لانا و لکم في القرآن المجید ونفعنا و ایاکم مما فيه من الآیت و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کلم ملیک و الرحیم و رب حلیم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله و خیر الهد يد محمد صلی اللہ علیه وسلم و شر الامور معدثاتها و كل معدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته و يصلون على النبي يا ایهو الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیه وسلم واجعلنا منہم آمین وخزوا من خازا لدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین عباد الله رحمنی ورحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتا ایذ القربا ویمنہ عن الفحشاء والمنکر والبغی يعیذكم لعلكم تذکرون وذکروا اللہ یذکركم ودعوه استجب لکم ولذکروا اللہ تعالی اعلا واجلوا اتمنوا اهموا اكبر اللہ یعلم ما تصنعون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں اس لئے آپ تمام سے گدارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں آتا کریں شکران جزاکم اللہ و خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ